ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز ایس ایس پی گوادر نجیب اللہ پندرانی نے دی گوادر پوسٹ کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا ایس ڈی پی او گوادر چاکر خان بلوچ بھی ایس ایس پی کے ہمرا تھے سی ای او ساجد بن رہیم ڈیریکٹر نیوز جمیل کاسم اور نیوز کنٹرولر سویل محمود بلوچ سے ملاقات میں ایس ایس پی گوادر نے دی گوادر پوسٹ کی صحافتی خدمات اور مصبت ریپورٹنگ مسائل کی نشاندہی پر ٹیم گوادر پوسٹ کی تعریف کی نجیب اللہ پندرانی نے بلوچستان میں پہلے ڈیجیٹل اسٹیڈیو قائم کرنے پر دی گوادر پوسٹ کی انتظامیہ کو مبارک بات بھی دی سی ای او ساجد بن رہیم نے ایس ایس پی گوادر نجیب اللہ پندرانی کے لیے نیک خواہشات کا ہزار بھی کیا ڈیریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ آتارٹی مجیب الرحمان کمبرانی سے ایگزیکٹیو انجینئر ہائی ٹرانس میشن لائن کیس کو زفر علی چلگری کی ملاقات ایگزیکٹیو انجینئر نے گوادر میں بجلی فرامی کے منصوبوں پر ڈی جی کمبرانی سے تبادلے خیال کیا زفر علی چلگری نے بتایا کہ پاک ایران ٹرانس میشن لائن اور نیشنل گریٹ بسیمہ تا پنجگور لائن پر کام جاری ہے پاک ایران لائن مارچ میں جبکہ نیشنل گریٹ سے منسلکی کا کام جون تک مکمل ہوگا ان منصوبوں سے سسٹم میں سو میگا وارٹ بجلی کا اضافہ ہوگا بلوچ اسٹوڈنٹس اورنائزیشن کے سابق چیئرمین اور بلوچستان نیشنل پرٹی عوامی کے مرکزی یومن رائٹ سیکریٹری ایڈوکیٹ سعید فیز نے زلہ گوادر کے تمام مقاتب فکر کے لوگوں سے ہونے والی مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر عصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ مردم شماری میں اجلت برتی گئی جس کے باعث لاکھوں لوگ مردم شماری میں عصہ نہ لے سکے معروف قانوندان نے کہا کہ سیاسی اور سماجی حل کے سمیت ہر تفقے فکر کے لوگ اس مردم شماری میں برفور عصہ لینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گوادر کی پرائز کنٹرول کمیٹی نے پکڑے گئے زائد المیاد اور ممنوع اشیاء کو تلف کر دیا اسسٹنٹ کمیشٹر گوادر بہیر دشتی کی سربراہی میں پرائز کنٹرول کمیٹی نے چاپا مار کاروائیوں میں تحویل میں لیے گئے زائد المیاد اور ممنوع اشیاء کو آگ لگا کر تلف کر دیا شہری بازار جائیں تو اشیاء کی میاد ضرور چیک کریں گراف روشوں کے خلاف انتظامیہ کو آگاہ کریں ایسی دشتی کی شہریوں سے اپیل کوسٹل ہائیوے پولیس نے سڑک سے ملنے والا سونا مالک کو واپس کر کے مثال قائم کر دی کوسٹل ہائیوے پیٹرولنگ ٹیم کو دورا نے پیٹرولنگ ہائیوے پر سونے کی بالی ملی جو کہ پیٹرولنگ ٹیم نے مالک کو واپس کر دی ہائیوے پولیس کو ملنے والے سونے کی مالیت لاکو روپے ہے کویا ہوا سونا ملنے پر محمد شریف عبدالرامان نامی شہری نے کوسٹل ہائیوے پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا گوادر ڈیولپمنٹ اتارٹی کے افسران نے اپنے سربراہ کی دعووں کی نفی کر دی ملافازل چوک کا سیورج ابلنا بدستور جاری گوادر کے قدیمی کاروباری مرکز میں ابلتے سیورج سسٹم نے تاجر برادری سمیت شہریوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا گوادر کو عالمی اہمیت کا عامل شہر بنانے کے دعوے دار ادارے سے ایک سیورج لائن نہیں سبالا جا سکا ادارے کی کارکردگی پر شہریوں نے سوال اٹھانا ایک بار پھر شروع کر دیا گورنمنٹ وائز آئی اسکول شمبے اسمائل کے ہیڈ ماسٹر عبدالمجید کا تبادلہ بلا جواز ہے جبکہ جونئر ٹیچر کو چارج دینے کی مقالفت کرتے ہیں ٹریسٹیک ایڈیوکیشن آفیسر سے مطالبہ ہے کہ عبدالمجید کے بھی کا تبادلہ منصوب کیا جائے مطالبے کی ادم منظوری پر اسکولوں کی طالب اندی کر کے احتجاج کریں گے گورنمنٹ ٹیچر اسوسییشن زلہ گوادر کے ترجمان کا بیان سب تحصیل سنسر کے علاقے قرمی میں آوارہ کتوں کے باعث علاقہ مکین پریشان آوارہ کتوں کی مویشیوں پر حملے کرنے کے متعدد واقعات پیش آنے لگے اہلے علاقہ نے انتظامیہ سے علاقے میں آوارہ کتوں کا صفایہ کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کی اپیل کر دی ڈیسٹریک ایڈیوکیشن آفیسر مونیر احمد نوززی سے بلوچ اسٹوڈنٹ اورگنائزیشن پجار کے ڈپٹی آرگنائزر خدا داد بلوچ نے ملاقات کی ملاقات میں زلہ گوادر کے دعی علاقوں میں اسادزہ کی کمی سمیت اسکولوں میں تعمیراتی کاموں کے سست روی پر باتچیت کی گئی ڈی ایو مونیر احمد نوززی نے اسٹوڈنٹ لیڈر کو اسادزہ کی کمی کو پورا کرنے اور تعمیراتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور گوادر اور کراچی کے باکسر رنگ میں آمنے سامنے گوادر میں باکسنگ میچ کا انعقاد کیا گیا گوادر کے باکسنگ کلب میں کراچی اور گوادر کے باکسر کے درمیان میچ کیلہ گیا سرکاری ستے پر باکسنگ میچ کو اہمیت نہیں دی گئی کلاڑیوں کا شکوا اسپورٹس پیسٹیول میں باکسنگ کو جگہ نہ دینا فنگ کی توہین سمجھتے ہیں کلاڑیوں کا موقع